بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کچن ریسپیز و لاغ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ویڈیو لیٹ آنے کی وجہ میری طبیعت کچھ اپسیٹ تھی آپ کو پتہ ہے بارشی ہو رہی ہے موسم خراب ہیں تو اس وجہ سے جوہنگلہ خراب کھانسی اور اسی طرح طبیعت اپسیٹ تھی آج بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن میں ان کا اپنے ویورز کے لیے ایک ویڈیو لازمی بناوں چاہے وہ چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو اور میں حاضر ہوں یہ ایک بہترین سی ریمیڈی کے ساتھ اور بہت ہی آسان ریمیڈی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی بہن آپ کے لیے مشکل ریمیڈیاں لے کے نہیں آتی تو آپ نے ایک چھوٹکی میٹھے سوڈے کو اپنے چہرے پر اس طرح لگانا ہے کہ آپ کا چہرہ دمک اٹھے گا اور یہ ریمیڈیا آپ کی سکن کو صاف شفاف اور گلوئنگ بھی بنا دے گی آپ نے ایک صاف پیالی لینی ہے اور اس میں صرف ایک چھوٹکی میٹھے سوڈے کی ڈالنی ہے بیکنگ سوڈا آپ نے لینا ہے بیکنگ پورڈر نہیں لینا آپ اس میں آپ ڈال دیں ایک چمچ کے قریب آٹا ڈال دیں یہی آٹا جو ہم گھر میں ہی استعمال کرتے ہیں عام طور پر ایک چمچ آپ نے وہ ڈال لینا ہے آٹا اور اس کے بعد آپ نے دو چمچ کے قریب گرم دودھ اس میں ایڈ کر لینا ہے یہ دودھ جو ہے نا اس ریمیڈی کو اس طرح ایکٹیویٹ کر دے گا کہ یہ آپ کی سکن کو بہت سوفٹ اور نرم بنا دے گا آپ نے اس کو پھر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ تھوڑا سا پھول بھی جائے گا کیونکہ اس میں بیکنگ سوڈا موجود ہے یہ کریم ٹائپ مکسر بن جائے گا اسے مساج کرتے ہوئے آپ چہرے پہ لگا لیں ہلک کے ہاتھ سے مساج کرنا ہے فیس پیک کے طور پہ بھی آپ اس کو لگائیں اور پندرہ میٹ کے لئے اس کو رگا لگا رہنے دیں اس کے بعد جو ہیں آپ سکن کو نارمل پانی سے واش کر لیں یہ یوز کرنے سے آپ کی سکن نکھر جاتی ہے سوفٹ ہو جاتی ہے آپ نے اس کو ہفتے میں ایک بار لازمی استعمال کرنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی ایکنی کا پرابلم ہے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز ان کو لائک بھی کر دیا کریں اور جو میرے چینل پہ نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ